آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں تسلیمہ فیدی یہ بھی ایک تاریخی نام ہے ان بچی اور لڑکیوں کے لیے جو سن 1445 ہجری میں پیدا ہونے والی ہیں یا سن 1445 ہجری میں پیدا ہو چکی ہیں اور ماں باپ اپنے پیاری بیٹی کا تاریخی نام رکھنا چاہتے ہیں تو تسلیمہ فیدی رکھ سکتے ہیں پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی دوسری ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تسلیمہ فیدی تاریخی نام کیسے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے تاریخی نام کیا ہے یا تاریخی نام کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں تاریخی نام وہ نام ہوتے ہیں جن کے حروف کے آداد اور اس سن یا سال کے آداد جس میں وہ پیدا ہوئی ہے دونوں برابر ہوں جیسے تسلیمہ فیدی ان کے حروف کے آداد چودہ سو پیتالیس ہے اور یہ سن جو چل رہا ہے ان کے آداد بھی چودہ سو پیتالیس ہے تو یہ ایک تاریخی نام ہے اگر آپ تسلیمہ کا معنی وہ مطلب تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں یا فیدی کا معنی وہ مطلب جاننا چاہتے ہیں تو دونوں ناموں کا لنک ڈسکریپسن میں دے رکھا ہے جس کو بعد میں دے سکتے ہیں ورنہ ویڈیو کے آخر میں انڈ سکرین کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں تسلیمہ فیدی کے آداد چودہ سو پیتالیس کس طرح سے ہیں تسلیمہ فیدی دو لفظوں پر مشتمل ہے جس میں دس حروف ہیں تسلیمہ میں چھے حروف ہیں تے سین لام یہ میم ہے فیدی میں چار حروف ہیں فے یہ زاد ہی اب ان حروف کے آداد کو دیکھیں جن کو عدد افجد بھی کہتے ہیں جو پہلے سے ہی فکس اور متعین ہیں تے کا عدد کتنا ہے چار سو سین کا عدد کتنا ہے ساٹھ لام کا عدد کتنا ہے تیس یہ قادر کتنا ہے دس اور میم قادر کتنا ہے چالیس اور ہے قادر کتنا ہے پانچ اور فے قادر کتنا ہے اسی یہ قادر کتنا بتائی دس اور زاد قادر کتنا ہے آٹھ سو یہ ایک عادت کتنا بتایا ہے دس جب ہم ان سب کو ٹوٹل کریں گے تو مجموعی عادت کتنا ہوگا دو چودہ سب پیتالیس ٹھیک ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اگر آپ بھی اپنے بچے کا تاریخی نام رکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں لڑکا یا لڑکی کے نام کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھیں کیوں کر زیادہ تر والدین اپنے بچوں کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی جوڑنا پسند کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی و مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں